ایک کم فبریوری سے ریاست بر میں تمام تعلیم ادارے کھولے جا رہے ہیں نویں جماعت اور دسویں جماعت کے علاوہ انٹر کی کلاسز بھی چل ہو جائیں گی ریاستی وزر تعلیم سبیت اینزل اڈی نے بخار آباد کے کلیکٹرٹ میں اس خصوص میں ایک جائزہ اجلاس منخفض کیا دلہ کلیکٹر پی باسو، دلہ پریشت چیرمن سنیتا ریڈی، رکھنے سمبیلی کے یادیہ، نیفردہ رشنز دلہ پریشت ویجے کمار، ایڈیشنل کلیکٹرس چندریہ، موتی لال، دسٹرک ایڈکیشن آفیسر رینوکہ اور دسٹرک پنچایت آفیسر رضوانہ وغیرہ شریک تھے 18 سال سے کم امر کے افراد کو کوویڈ-19 ویکسین کے ٹیکے نہیں دیے جائیں گے ڈائریکٹر میڈیکل ایڈکیشن رمیش رڈی نے یہ بات بتائی، انہوں نے بتایا کہ 16 جنوری سے ریاست بھر کے 145 مراکس پر ٹیکے اندازی مہم کا آگاز ہوگا انہوں نے یہ بھی بزاحت کی کہ حاملہ خواتین تو بھی ٹیکے نہیں دیے جائیں گے البتہ امراض خلپ اور کڈڈی کے مریض ویکسین لے سکتے ہیں رمیش رڈی نے بتایا کہ حفظ ہم ہفتے کو ہیڈراباد سے ٹیکے لینے والے دو فرانس سے ویڈیو کانفرنسنگ بھی کریں گے اس میں ہمارا ایک ہی سب کو ریکویسٹ ہے تھوڑے چھوٹے چھوٹے چیزیں تو ایسے بکارانہ وغیرہ تو کامن ہے ویکسین وہ کوئی ویکسین کا ریاکشن نہیں ہے اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ میڈیکل پرسنل سے سلام اشارہ کریے آپ پی ایسی کے پاس ہے تو پی ایسی کے پاس جاؤ نہیں تو کوئی ہسپیٹل میں بائکسنیشن لیے تو وہاں پر جا کے پوچھ سکتے مگر ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں ایسی کر کے میڈیا میں وغیرہ رانگ پمپلیسٹی دینے سے اتنا اچھا پروگرام جو آج چالوں کر کے رکھے جو یہ پورا کوویٹ کا پورا مسئلہ ہی ہے جو ہے اس کو پورا کنٹرول کر سکتا یہ خراب نہیں کرنا یہ ہمارے ایک ہی بجاریش ہے سب سے کانگریس کے لیڈر فیروس خان کی جانب سے سیکریٹرٹ کی منظمہ مسجد میں ناماز جماعت آ کرنے کی ایک اور کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا فیروس خان کو ان کے باس ساتھیوں کے ساتھ سیکریٹرٹ کے خریب آخر ہوتل امرتہ کسل سے حراست ملے لیا گیا فیروس خان جنہوں نے گوشتہ جمعہ کو بھی ایسی کوشش کی تھی آج جمعہ کو بھی سیکریٹرٹ کی منظمہ مسجد میں ناماز جماعت آ کرنے کا اعلان کیا تھا واضح لے کے ریاستی حکومت نے گوشتہ سال جولائی میں سیکریٹرٹ کی امارت کے نظام کے دوران وہاں واقعے دو مساجد کو منظم کر دیا تھا سیمجھتے کے چندے شکرہوں نے شہر کے مسلم علماء اور سیاسی خائدین کو ان مساجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کا تیخن بھی دیا تھا لیکن تحال اس زندھ میں اب تک کوئی پیش رکھت نہیں ہوئی اپنے 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 ا تو نماز نہیں پڑھنا ہم نہیں نہیں اوہی پہ کچھ بھی نہیں ہے پھر کیا ہے پھر آپ کا کمیشنر ساپ پرمیشن نہیں دیتے آپ کے دی جی بھی ساپ پرمیشن نہیں دیتے کوٹ میں دالے تو کوٹ میں کاؤنٹر رہے دالتے ہاں ہم کی درد بھی بڑھیں گے اب تو انفرمیشن لے لیتے فون ٹراب کرتے آجاتے آپ چلی چلی آپ کا چام آپ کرو پولیس جبلیس نے سابق ڈی جی پی وی اپ پاراؤ کی رہائشگاہ سے خیمتی درخت کسورینا بونسائی کا سرخہ کرنے کے سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے اپ پاراؤ کی بیوی تری دیوی کی شکایت پر پیر کے دن تحقیقات کا آگاس کیا تھا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے دو کے منجملہ ایک شخص کا پتا چلایا جو گیٹ کے خریب رکھے گئے درخت کو چھرا رہا تھا شیکاگو سے ہیدراباد کے لیے پہلی نان سٹاپ فلائٹ جمعے کو ہیدراباد کے راجیو گاندھی انٹینیشنل ائرپورٹ پر پہنچی ایل انڈیا کی فلائٹ ہر شاشنبے کو شیکاگو سے ہیدراباد کے لیے روانہ ہوگی جبکہ ہیدراباد سے یہ فلائٹ ہر جمعے کو شیکاگو کیا روانہ ہوگی اس فلائٹ میں آٹھ فرس کلاس پہنچیس بزنس کلاس سمیت دو سو ارتیس مسافرین کی گنجائش ہے ہیدراباد سے شیکاگو کا سفر سولہ گھنٹے پہنٹہ لیس منٹ اور شیکاگو سے ہیدراباد کا سفر پندرہ گھنٹے چالیس منٹ میں تحق کیا جائے گا سیدھی پولیس نے ٹرافک خواہیت کی خلاف فرزوں کا پتا چلانے جمعے رات کی شب پورے شہر میں ٹرافک پولیس نے ٹرافک سواری کے اٹھاویس کیسز تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلانے کے چونتیس اور بھینرک آواز والے سیلنسر رکھنے والی ٹو ویلرز کے اٹھاویس کیسز بک کی ہیں ٹرافک پولیس ٹرافک پولیس ٹرافک پولیس ٹرافک پولیس کے علاقے میں سڑکوں پر غیر مجاز خبزوں اور شاگوز کی جانب سے فٹ پات کو پارگی میں تبدیل کی جانے کے غلاب بھی کاروائی کنی چاہیے ایک بوڑسیکل کو نقصان پہنچنے پر پیدا شدہ تنازے میں وارز گڑھ میں ایک ونیس سالہ لڑکے کی موت ہو گئی لڑکے کے ماموں نے بتایا کہ ان کے بھانجے کو چند لوگوں نے طلب کر کے مار ڈالا پولیس سلکر گڑے نے مجتمع موت کا کیس درش کرتے ہوئے تقیقات کا آغاز کر دیا ہے دوسری طرف لڑکے کی والدہ نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ وہ خاتیوں کو فوری گرفتار کرے اور انہیں انسان دلائے میرے بچے میرا بچہ ایک کی تھا میرا سہارا نہیں کوئی بھی میرے شوہر بھی نہیں میرا ایک بچہ تھا مفلس سے بھلا کے پتھیس دیس جنے مارے می کو انساف ہونا می کو می کو ان کو اٹھا کرنا ہوں لوگ کو جان کے بدل جان خون کے بدل خون میرے بھانے کرو میرے بھانے کرو مائے مہیند کر کے باڑی میں بے بھانے کرو مائے مہیند کر کے باڑی میں بے باہ رہا تھا آپ لوگوں سے اپیل ہے انساف کرو مائے نہ تو مائے باہر نکل جاؤ گی مائے میرے خانون سے میرا انساف ہے اللہ میرا سہارا ایک کی بچہ تھا میری اپیل کرو پولیس مال اچھا کام کرے ابھی پانچن میں پکڑے گا ابھی پکڑے جانا میرے کو انساف ہونا میرے کو انساف ہونا میرا تین بیٹیاں میرا ایک ہی سہارا تھا میرا ایک ہی سہارا تھا میں قرائے کے دھر میں رہنے والی میں بیوہ عورت ہوں میرا کوئی سہارا نہیں ہے میرے بچوں کو قفلت سے بلا کے مار دیئے میرے بچوں کو ادھے گھنٹے میں میں کو انساف ہونا آپ لوگوں سے اپیل ہے میں کو انساف ہونا میں کو انساف دیئے وزیر خبائلی رہبوت ستیابتی راٹوں نے محبوبہ بعد زلے پریشت کے اجلاس میں شرکت کی اور کوویڈ نیٹین ویکسین کی ٹھیک انزازی کی سولہ جنوری سے شروعنے والی مہم کی تضامات کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ گوشتہ دس مہینوں سے کوویڈ نیٹین کو لے کر جو پریشانی تھی اب اس کا خاتمہ ہو جائے گا انہوں نے ویکسین کو لے کر بڑھائی جانے والی منگھڑت باتوں کو مصرحیت کر دیا اور کہا کہ اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے کوویڈ نیٹین ویکسین بڑی تحقیق اور تجربے کے بعد دریافت ہوئی ہے اجلاس میں سازانیشن زرلا پریشت ایب بندو زرلا کاریکٹر وی پی گوتم ایڈیشن کاریکٹر ابھیلیشیا اور دوسری شرکت ہے 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 اینہ میں یہاں کا سی 될 موسیقی 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 تیزاز رکھنے والے کالیجوں کو کوویڈ نینٹین گائیڈنائنس کرتا ہے ایک کم فبریوری سے اپنے کالیجز کھلنے کی اجازت دی دی ہے تیزاز رکھنے والے کالیجز دو شفٹوں میں کام کریں گے ملکاج گری کی سوٹی نے انڈین آئیل کارپ ایکشن ناچارام سے ڈیزیل کی چوری کرنے کے ایک راکیٹ کو بینے خواب کیا ہے اس حسنے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے بادیزہ ملزم کو مزید کارپائی کے لیے پولیس ناچارام کے حوالے کر دیا گیا منچیل کے کنیپلی منڈل میں مرک بازی کرنے والے دو افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جبکہ دیگر پانچ افراد مفرور ہیں سب انسپیکٹر پرشاندرڈی نے بتایا کہ جی اوشوک اور جی چرنجوی مرک بازی کرتے ہوئے رنگی ہاتھ پکڑے گئے وہ لوگوں سے بیٹنگ کے طور پر ایک ہزار تا ہزار روپے وصول کر رہے تھے ایوزیا میں تعمیر ہنے والے رام مندر کے لیے ساتھ جمہوریہ رامنات کووین نے پانچ لاکھ ایک سو روپے کا عطیہ دیا ہے واضح رہے کہ حکومت نے مندر کے تعمیر کے لیے ایک ٹرس بھی خائم کیا ہے برکس کے تین درہی خوانین کے خلاف کانگریس نے جمعے کو دیلی میں لیٹرین گورنر کے گھر تک جلوس نکالنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں روک دیا کانگریس کی بوری شدر سونیا گاندھی نے ان درہی خوانین کے خلاف بیطور سجاج مارچ نکالنے کی دیج دی تھی مارچ کرنے والوں میں کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ راہول گاندھی اور کانگریس کے جنرل سیکریٹی پریگا گاندھی بھی شامل تھے ہندوستانی افواج کا سربراہ منوچ مکند نیرمانے نے کہا کہ تین سو تا چاہ سو پاکستانی دہشتگرد ایلوسی کو پار کر کے ملک میں داخر ہونے کے لیے تیار بیٹے ہیں لیکن ہندوستانی فوج بھی ان پر کڑی نظر رکھی بھی ہے نیرمانے نے پتایا کہ ہندوستانی فوج پاکستان کے جانب سے ایسی کسی کوششوں کا مورت اور جواب دے گی چیف آف ڈیفن سٹاف جنرل بپن راوت نو سینہ ادھیاکش ایڈمیرل کرمبیر سنگھ بایو سینہ ادھیاکش اے چیف مارشل آرکیس بھدوریا ویر پریبر گن سیوارت ادھیکاری گن جے سیوز انسیوز اور بہادر جوان بودپور سینکوں ویدیشی دوتاواز کے پرتیندی سیویلین کرمچاری اپستک اتھیتیگن اور میڈیا جگت کے دوستوں جے ہند سینہ دیوست کے افسر پر بھردید سینہ کے سبی رینگز بودپور سینکوں ویر ناریوں پریواروں ویدیشی دوتاواز کے پرتیندیوں اپستک اتھیتیگن اور میڈیا جگت کے ساتھیوں کو تیہ دل سے میری ہر دیکھ شب کامنائیں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کی مانینی راشترپتی ایوان مانینی اوپ راشترپتی اور مانینی پردان منتری تدھا مانینی رکشہ منتری نے بھی اس شب افسر پر اپنے شب کامنائیں اور بدائی کے سندیش بھیجے ہیں سب سے پہلے میں اس شاندار پریڈ میں حصہ لینے والے سبی افسرز جے سیوز اور جوانوں کو ایک پرباوشالی پریڈ کے لیے ہر دیکھ بدائی دیتا ہوں پرسکار وجیتاؤں کو اور یونٹس سائٹیشن پراب کرنے والی یونٹس کو بھی بہت مبارک بات شاباش راشتر کو اور سینہ کو آپ کے اپلدیوں پر اتینت کرو ہے آج ہم ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے دیش کے رکشہ میں ویرگتی پراب کی ہے ان کی شہادت سمجھ دیش اور بھارتیہ سینہ کے لیے پریڈنا کسرو تھے میں ان کے پریواروں کو وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ہمیشہ کھڑے رہیں گے آج کے شب افسر پر میں بھارتیہ سینہ دوارت وکسٹ ایک انڈین آرمی موبائل ایپ کو دیش کے نام کرتا ہوں یہ ایپ دیش کے ناغریکوں کو خاص کر یوہ پیڑی کو بھارتیہ سینہ کے بارے میں بسترت جانکاری دے گا پشلا برش سینہ کے لیے بیہد چنیتی پورن راہ اتری سیماوں پر چین کے ساتھ چل رہے تناو سے آپ پریچت ہیں دیش کے سیماوں پر ایک طرفہ بدلہو کی سازش کو موہ توڑ جواب دیا گیا میں دیش کو وشواش دلانا چاہوں گا کہ گلوان کی ویروں کی شہادت ویعت نہیں جائے گی بھارتیہ سینہ دیش کے سنپرپتہ اور سرکشہ پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی ہم باچت اور راجنیتک پریانسوں سے ویوادوں کا سمادھان کے پرتی پرتی بد ہیں لیکن کوئی بھی ہمارے دہریہ کی پریقشہ کرنے کی گلتی نہ کریں ستیتی کو نیانترن میں لانے کے لیے بھارت اور چین کے بیٹ سینئر میلیٹری کمانڈرز کی اب تک آٹھ وارتہ ہو چکی ہیں میوچول اور ایکول سیکیوریٹی کے سندات پر موجودہ ستیتی کا حل نکانے کے لیے ہمارے پریاس جاری رہیں گے بھاری تھند اور کٹھن پریستتیوں کے بابجود ہمارے سینئرکوں کا منوبل ان پروت شکاروں سے بھی بہت انچا ہے جس کی وہ مستدی سے رکشہ کر رہے ہیں ہندوستان میں گزیستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئیڈ نائنٹین کے پندرہ ہزار پانچ سو نوود نئے کیسز درج ہوئے ہیں اور ایک سو نوود اموات کی اطلاع ملی وزیر سہت کے وزارت نے جمعہ کو یہ بات بتائی ملک میں کرونا وائرس کی مجموعی تعداد ایک کڑوڑ پانچ لاکھ ستائیس ہزار چھس سو تیرسر تک جا پہنچی ہے جس میں دو لاکھ تیرہ ہزار ستائیس پیل مقدمات شامل ہے ریاستی محکمہ سہت نے یہ بات بتائی کہ فی الحال باون ہزار پانس سو اٹھاون سر گرم کیسز موجود ہے جس میں جمعیرات کو سرچ کے مطابع کوئی نائنٹین میں چودہ جنوری تک مجموعی طور پر اٹھار کڑوڑ انساٹھ لاکھ بانسٹھ ہزار چار سو ایک نمونے آزمائے گئے تھے جس میں کل سات لاکھ تیس ہزار چھے نمونے کا تجربہ کیا گیا تھا امریکی گلوکارا لیڈی گاگا بھی جنوری کو صدق جو بیڈن کی حلب برداری کی تقریب میں قوم ترانہ گائیں